اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہیں جو بہڑی ہی جٹ پٹ بن جاتی ہے میں آپ کے ساتھ دال چاول کی ریسپی شیئر کروں گی جو بڑی ہی مزے کی اور آسان سی ریسپی ہے لیکن بنتی بھی بہت ہی مزے کی ہے آپ اسے سالن کے ساتھ بھی کھار سکتے ہیں چاول کے ساتھ بھی آج آپ کے ساتھ مونگر مسور کی دال کی بہت ہی مزے کی ایسان سی ریسپی شیئر کرنے جانی تو چلیں ہم اپنی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں میں نے مونگر مسور کی دال ایک ایک کپ لی ہے ان کو میں اچھے سے دھو کے اس کو میں نے پانی میں ڈپ کر دیا دس سے پندرہ ہی نٹھو گیا مجھے اسے ڈپ کی ہوئے اب میں اس کا پانی سارا جو ہے یہ نکال دوں گی اور اس کو میں ایک دوسرے میں آپ پورٹ میں جس میں بھی آپ اسے ڈالنا چاہیے اسے ایڈ کر دیں گے اب اس میں ہم دو گلاس تک اس میں دو دھائی گلاس میں اس میں پانی ایڈ کروں گی یہ بہت ہی جلدی اور مزی اور آسان سی ریسپی ہے پرائے لازمی کی جگہ ایڈ کروں گی نمک اس میں ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ ہاف ٹی سپون آپ نے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں لال مرچیں میں ایک ٹی سپون اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کیجئے گا ہلتی ہاف ٹی سپون باس اب اس میں ہم یہ تین مسالے ایڈ کریں گے اس کو چولے پر پکنے رکھیں گے بس میں نے آنچ کو چلا دیا اور میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا جیسے ہی ہماری دال ان مسالوں کے ساتھ گر جائے گی تو ہم اس کا ترکے کا پروسیجر کریں گے یہ دیکھیں دال ہماری اچھے سے گر گئی ہے بس اس کا ہم دوسرے سار پر ترکہ تیار کریں گے ترکہ تیار کرنے کے لیے میں نے ایدر لسن ادرک ایک ٹی بل سپون لے لیا اس میں ایک چمچ بھڑ کے میں اس میں گھی ایڈ کروں گی آپ ایڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو لائٹ براؤن ہونے تک میں اس کو پھائے کروں گے جیسے ہی اس کا تھوڑا تھوڑا سا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے ہم اس میں پساوہ سوکھا دھنیا ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون میں سوکھا دھنیا یہ بہت ہی آسان اور مزے کی ریسیپی اور بڑی جھڑ بٹ اگر آپ کو کچھ بھی بنانے کا آئیڈیا نہ آ رہا ہو تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں تھوڑا سا ہاف ٹی سپون سے بھی کم ہے میں اس میں گرم مسالہ کساؤں ایڈ کر رہی ہوں پس اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اسی کے ساتھ میں تھوڑی سی سبس مرچک کٹی ہوئی ایڈ کر دوں گی بس ہمارا ترکہ بلکل ریڈی ہے لگانے کے لئے دوسرے سایڈ میں دھنیا ایڈ کر رہی ہوں تھوڑی سی سبس مرچیں ایڈ کر رہی ہوں اور جو ہمارا ترکہ تیار ہوئے وہ اس میں لگا دیں گے بس یہ جو ترکہ ہے ہمارے اس کو ہم اس میں ڈال کے دھنیا کے لئے دھام دیں گے تو یہ دیکھیں جی ہماری گرمہ گرم دال بلکل ریڈی ہے میں نے اس کو بس اس میں تھوڑا سا گارنیش کے لئے تھنیا ایڈ کریں گے تھوڑی سی سبس مرچیں ایڈ کریں گے تھوڑی سی اس کو سوکھی مرچ کے ساتھ میں گارنیش کروں گی یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اسے سکپ بھی کر سکتے لیکن اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزک ہوتا ہے آپ اسے روٹی نان کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں چاول کے ساتھ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں لائک شیئر کیا کریں انشاءاللہ میں آپ کے لئے بہت ہی آسان سی ریسپیز لے کے حاضر ہوا کروں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے لائفیز